اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسلاللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علیاء النعم زیارت جامعہ کبیرہ کی شرح جاری تھی کہ امام علی نکی علیہ السلام فرماتے ہیں سلام ہو محمد اور علی محمد تم پر کہ تم علیاء النعم ہو علیاء ولی کی جمع ہے ولی ان چیز کا واقع ہو نہ دوسری چیز کے پیشے اس طرح کے ان دو چیزوں کے درمیان فاصلہ نہ ہو علیاء النعم وہ ہیں جن کی برکتوں سے خدا نعمتوں کے اندازے مقرر کرتا ہے موجودات تک خدا کی تطبیر پہنچتی ہے نعم انعم کی جمع ہے کہ نعمت یعنی زندگی میں خوشگواری اور خوشی کا ہونا نعمت کی دو قسمیں ہیں نعمت ظاہری ہے نعمت باطنی ہے کہ قرآن نے کہا اسبق علیکم سورہ لقمان آیت عمر بیس کہ خدا نے عاشقار کی ہے تم پر نعمہو نعمہو ظاہرتن و باطنتن نعمت ظاہری اولاد مال ہے نعمت باطنی ولایت آئیم علیہ السلام کہ سورہ مائدہ تم پر تمام کیے میں نے اپنی نعمت ہے بس ولایت آئیم علیہ السلام باطنی نعمت ہے آئیم علیہ السلام کی ولایت مکلوک کے لیے نعمت ہے کہ زیارت جامعہ کبیرہ میں ہے کہ بکم اے محمد اور علمان تمہارے وسیلے سے بارش برس رہیے تمہارے وسیلے سے آسمان نہیں گر رہا زمین پر دعا عدیلہ میں امام زمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام کے لیے ماذرت امام زمان علیہ السلام کے لیے کہ بے بقائی ہی بقیت الدنیا ان کی بقا سے دنیا باقی ہے امام زمانہ کی بقا سے دنیا باقی ہے اس کی برکت سے مخلوق کو رسک ملتا ہے ان کے وجود سے آسمان اور زمین ثابت ہیں ٹھیک بس آئیم علیہ السلام اولیاء نعم ہیں اناصر الابرار ودعائم الاخیار اناصر جمع انصر ہے انصر اثر سے اثر چیز کا شیرہ نکالنا اناصر الابرار ابرار جمع ہے برکی یعنی ابرار کا نچوڑ ہو تم محمد وعال محمد ابرار کا نچوڑ ہو تم ابرار ایسے بندے جن کی اطاعت میں وسط آتی جائے وہ ابرار ہیں بس ابرار کے نچوڑ ہیں محمد وعال محمد علیہ السلام کہ بر ابرار سچ جس چیز سچ کی سچ سے مراد یہ ہے کہ یہ ابرار سچے بھی ہیں یہ ابرار خدا پر ایمان لاتے ہیں سورہ بکرہ کی آیت امروان سیمیٹی سیمنے کا خدا پر ایمان لانے والے روز آخرت پر ملائکہ پر کتاب پر نبیین پر رائے خدا میں رشداروں کو مسکینوں کو مسافروں کو سائلین کو قیدیوں کو دیتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں بس عقیدہ بھی ان کا کامل ہے شریعت پر بھی وہ پورے اترتے ہیں اور اخلاق بھی ان کے اندر ہے کہ وہ اہد کو پورا کرتے ہیں سابر ہیں اور وہ سچے ہیں جس چیز کے لیے چیز جس چیز جس کے حدف کے لیے بنائی گئی ہے اس پر پوری اترے چیز جس حدف کے لیے بنائی گئی ہے اس پر پوری اترے وہ سچی ہے وہ سچی ہے بس دائم الاخیار دائم الاخیار دائم 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 ستون کے معنی میں ستون اسی چیز جس پر پورے گھر کا تقیہ ہو پورے گھر کا اعتماد ہو خدا مند عالم نے خیر و حق خیر و حق کے ستون آئیم علیہ السلام کو قرار دیا یہ خیر و حق کے ستون علیہ السلام نے جلبلاغہ میں فرماتے ہیں کہ آگا رہو خدا نے خیر کا اہل قرار دیا ہے حق کے ستون قرار دیا ہے بس یہ خیر کے اہل اور حق کے ستون کون ہیں محمد اور علیہ محمد علیہ السلام یہ خیر کے اہل ہے یہ خیر کے ستون ہے حق کے ستون ہے بس یہ جملے دعایہ جملے آئیم علیہ السلام کہ اللہم آتنی من الخیر کہ خدا مجھے خیر عطا کر بس انسان خیر الہی خدا سے خیر کا طلبگار ہوتا ہے کہ دعای ملک یار دعای ملک خیر کے ستون ہیں یہ حضرات یہ خیر کے ستون ہیں بس خیر ہے کہ ایسی نیکی جو گیر تک پہنچے خیر یعنی ایسی نیکی جو خیر تک پہنچے بس نیکی اور خیر آئیم علیہ السلام کی طرف سے ہم تک پہنچتی ہم تک پہنچتی ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مشرق چلے جاؤ مغرب چلے جاؤ تمہیں صحیح علم کہیں سے نہیں ملے گا سوائے ہم آل بیت کے بس علم ایک خیر ہے جو خدا کی طرف سے نہیں ملا ہے اور ان کی جانے سے ہمیں ملتا ہے یہ علم خیر ہے یہ علم خیر ہے بس خیر کے مسادیق کون ہیں محمد اور علی محمد علیہ السلام محمد اور علی محمد علیہ السلام ٹھیک خیر کے مسادیق روزہ بھی ہے خیر کے مسادیق صدقہ دینا بھی ہے خیر کے مسادیق نماز شب پڑھنا بھی ہے یہ بھی خیر کے مسادیق ہیں امام جعفر صدق علیہ السلام فرماتے ہیں رأس الخیر بنیاد خیر توازو ہے کہ خدا کی بارگاہ میں انسان متوازے ہو جائے تو خیر حاصل ہوتا ہے خیر حاصل ہوتا ہے بس یہ حضرات خدا کی بارگاہ میں سب سے متوازے ہیں اور یہ خیر کے ستون بنے ہمارے لئے خیر کے ستون ہمارے دین کی دین کی امارت ان پہ کھڑی ہے ان پہ کھڑی ہے بس ہم ان کی کلام کو سنیں ہم ان کے کلام کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں اس پہ عمل کریں یہ ہمارے لئے خیر ہو جائے وصل اللہ علیہ محمد آل بیت حید یبینت تائین